یہ ہے دوستو البرٹ ہال میوزیم دوستو جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے سہیپور کا فیمس البرٹ ہال میوزیم اس کو بنائے کس نے توڑ دیکھے گا یہ ہے البرٹ ہال میوزیم پر سوائی مادو سنگھ دکھے میں اس البرٹ ہال کا نرمان کروائے تھا اس کی اسطاپنا ہوئی تھی 880 کے اندر اس کو ایک سندرہ لے کے روح میں اس کا نرمان کروائے گیا یہ ساری جان کر یہ آپ کو اس کے اندرہ دکھری ہے البرٹ ہال کس پرکار بنا 880 میں سوائی مادو سنگھ دکھے کے دوارہ یہ اسطاپیت ہوا اور بات کرتے ہیں کہ اس کو پبلک کے لیے کب کھولا گیا تھا یہ ساندار نظارہ آپ البرٹ ہال کا دیکھ رہے ہیں اور یہ پبلک کے لیے سنگھرالے کے روپ میں 880 سٹیہ سیم یعنی 1887 کے اندر اس کو کھولا گیا تھا جو کی پبلک کے روپ پر تھا بات کرتے ہیں جو اتنی سندر کلا کرتیا آپ کو نظر آ رہی ہے تو اس البرٹ ہال کا واسطوکار جس کا اس نے ڈیزائن کیا تھا وہ کون تھا تو یاد رکھنا سیموال اسٹیون جیکب نے اس کا ڈیزائن تیار کیا تھا یہ کلا کرتیا یہ سکے یہ آبو سرن یہ ساری کلا کرتیا البرٹ ہال کے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بھگوان بودھ کی تصویر یہ ساری آ کرتیا الگ الگ پھول دان یہ پورانے پھول دان اور یہ ساری کلا کرتیا جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ البرٹ ہال میوزیم کی ہے تو اس کا واسطوکار سیموال اسٹیون جیکب تھا جس نے میر توجومل حسین کی سائطہ سے اس البرٹ ہال کی ڈیزائن تیار کی تھی یہ کلا کرتیا آپ کو البرٹ ہال کی نظر آ رہی ہے الگ الگ کاسے کے برتن ہے مٹی کے برتن ہے یہ سارے آپ کو وہی نظر آ رہے ہیں یہ جائپور کی واسطوکلا وہ بھی آپ کو دیکھ رہی ہے ٹھیک ہے یہ واسطوکلا آپ کو نظر آ رہی ہے بات کرتے ہیں کہ سنگرالے یہ جو بنا گیا تھا البرٹ ہال اس کے اندر جو سب سے مہتپون ہے وہ آپ کو مصر کی ممی آگے دکھے گی یہ ساری پورانے کلا کرتیا ہے پورانے برتن ہے جو سنگرالے میں رکھے گئے ہیں یہ سارے آپ دیکھ رہے ہیں زبردست سب سے مہتپون ہے اس کی جو البرٹ ہال میں دکھے گی وہ آپ کو مصر کی ممی نظر آئے گی یہ دیکھے گا یہ انگلینڈ کے بنے مرد پاتر یہ الگ الگ پاتر ہے جو الگ الگ دیسوں سے اور بھارت میں جو ایتیاسی کے وہ اس کے بعد آپ کو نظر آنے والی ہے کچھ مورتیا کچھ کلا کرتیا یہ سارے پھولدان وغیرہ یہ پورانے ہیں یہ البرٹ ہال ہے جائیپور کا جو آپ کے سامنے دیکھ رہا ہے بنے رہی ایک لاسٹ میں آپ کو بتائیں گے جو مصر کی ممی ہے البرٹ ہال کا پرمک آکرسنگ کے اندر ہے وہ یعنی اس کا ایک سرے کیا گیا تھا دوزار کیا رہا میں یہ سارے کلا کرتے آپ کو نظر آ رہی ہے البرٹ ہال کی ہے سارے کی ساری اس میں پورانے سکھے بھی ہے مغل کالین سکھے یہ دیکھو سارے لکھ رکھا ہے بلو پورٹری یہ ساری بلو پورٹری آپ کو پتا ہے جائیپور کی بھیہمت سے ٹھیک ہے یہ سارے لکھ رکھا ہے یہاں پر آرام سے آپ پوجھ کر کے آرام سے دیکھ سکتے ہیں یہ جائیپور کا البرٹ ہال میوزیم کا نظارہ ہے یہ الگ الگ کلا کرتیا ہے بلو پورٹری دیکھو پوری کی پوری یہ بلو پورٹری ہے یہ پھولدان یہ الگ الگ پوردان الگ الگ دیسوں کے پھولدان الگ الگ داتوں سے بنا ہوئے آپ کو نظر آئیں گے چلے گا ویڈیو کو ان تک دیکھیں لاشٹ کے اندر سب سے مہتپون یہاں پر آپ کو دیکھے گی مصر کی بھونی یہ جو آپ کے سامنے مورتی کلا یعنی یہ سارے کے سارے جو بلنے مورتی کلا ہے آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں چاکس سے دو سامنے سے دو سامنے سے مورتیاں لائے گئی ہے جو الگ الگ سکاپ دیکھی ہے جنہیں الگ الگ دیوتاو یہ سارے کے سارے مورتیاں پوری جرائے گی محبوظ جبی مورتیاں یہ سارے مورتیاں پرانے مورتیاں ہیں مظر آرہی کلا کلتیاں اس سامنے کی کلا کلتیاں ہے یہ میں وہ مندر کتاب کلتیاں پرانے مورتیاں سے بنایا جاتی ہیں یہ پورا آپ جاتے ہیں آلبرٹ ہول یہ سارا یہ کلا کرتیاں اس سامنے کی تو کلا کرتیاں ہمارت کا پٹ تو الگ لگ پرکار کی جو بھی دیوتاؤں کی الگ لگ ستابدی مولتی ہے وہ آپ کے ساتھ میں دیکھ رہی ہے یہ البرٹ ہال میوزیم کا طرح سے دیکھ رہے ہیں ہن تک بنے رہے ہن تک نے آپ کو ملصر کی ممک اس کے بارے میں بتائیں گے یہ خاص روپ سے میوزیم بنائے رہا جس کے ساتھ میں سوائی مادل سنگھ دیتے نہیں کی یہ پریٹکوں کے لئے تھا اور جو بھی کی قرآنی اتحسیک ہے ان کو سرکشت رکھنے کے لئے ان کا سرکشن کرنے کے لئے اس میوزیم کا ارمان کیا گیا ہے یہ دیکھو سارے کے سارے آپ کے جاتھوں کے اس سمی کے سستر نظر آ رہے ہوں گے کل بارے بھی نظر آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے الگ الگ جو بھی اس سمی کے ہتیار دیں وہ ساری یہ سارے ہتیار ہوت سمی کے اتحسیک کالنگ کے یہ اندر کا درسی ہے الگ اٹھول کا اس میں بھی الگ الگ آپ کو چلنگ کری پر آپ کو چلیے گا تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اب چلتے ہیں ہم سکھوں کی اور آگے ہیں ڈلی سے لے کر سلطان الہو بین گل جی کے سکھے سلطان کالنگ مغلکانی سارے سکھے آپ پر آپ کے در آ رہے ہیں آپ پوچھ کر کرتے ہیں آرام سے ایک اچھوڑ پڑھ سکتے ہیں اس لئے میں نے ویڈیو بھی تیرے چلایا آپ آرام سے چوہان ساست کے سکھے ہیں ٹھیک ہے چوہان ساست کو کے سکھے مل جائیں گے آپ کو بریٹیس کالنگ سکھے مل جائیں گے چوہان ساست کو کے سکھے ہوگئے بریٹین کالنگ سکھے ہوگئے ٹھیک ہے الگ الگ مہاراجوں کے جو سکھے چل پرسلنگ رکھے اس میں یہاں پر بریٹین کالنگ سکھے ہیں سارے کے سارے تو اس پرکار کے یہ پرانے سکھے ہیں جو کی الپٹ ہول میں رکھے گئے یہ سارے سکھے اسی ٹائم کی جو آپ جاؤ گے تو آپ کو اٹھیا سکھ جانکاری خوبصائی بریٹین کالنگ سکھے ہیں آگے چلتے ہیں بلکل بنا رہیے گا آگے چلتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہنے وہ جو سکھے ہیں بریٹین کالنگ سکھے بھی آپ کو نظر آئیں گی ٹھیک ہے جو چاندے کے روح میں ہیں سونے کے روح میں سونے کے سکھے ہیں چاندے کے بھی بریٹین کالنگ سکھے ہیں سارے کے سارے یہ نوٹ کے روح میں اتنے بڑے نوٹ ہے ایک آنا یہ ایک پورے کا پورا یہ مہاراجہ سوائے مادے سنکھتے کے دوارہ جو بنوائے گئے تھا تو اس سے پہلے ڈیجین تیار کیا تھا سوئے مول اسٹلین جیکب نے تو اس کا ہے یہ پورا یہ بیس بوسائے ہے اس سمیے کی راجین کالنگ کے سارے آپ دیکھ سکھے ہیں یہ کالنگ نے بچھانے کی اکاسیا کی پتیمہ ہے آپ کو نظر آ رہی ہے چلے گا یہ آگئی ممی یہ مصر کی ممی ہے اور دوزار کیارہ کے اندر اس ممی کا ایک سرے کیا گیا یہاں پر مصر دیش سے اپراپ ہے مصر کی ممی ہے یہ دیکھو ایک سرے کیا گیا تھا پوری ہٹیہ دکھری دوزار کیارہ چندر ایک سرے کیا گیا جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پوری کی پوری اسی کے ہم بات کر رہے ہیں تو یہ پوری نصر کی ممی ہے جو آپ سیدھے دیکھ رہے ہیں تو جانکاری کیسے لگی کمینٹ کر کے جنر پتانا ساتھی اپنے ویچار شدہ جنیا ہو جنیا ہو جنیا جنیا